تو میری والدہ صاحبہ جب انتقال کر گئی کچھ مدت نہیں آئی خواب میں میں بہت غمگین تھا بہت پریشان تھا تو میں نے کچھ عامال کیے بزرگوں سے اپنے استاظوں سے پوچھ کر تو میری والدہ خواب میں آئی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو گھروں میں کڑائی ہوتی ہے اس میں حلوہ پکتا ہے چیزیں پکتے ہیں کڑے جو دم ہوا ہے کہ اس میں اختلاف ہو گئے تھے ایک پڑوسن سے غلطی سے اس کی کڑائی ہمارے ہاں آئی تو والدہ نے کہا کہ اس کو گرم کر کے مجھے تکلیف دے دے بس یہ سنتے ہی تھوبہ تھوبہ میں نے فجر کی نماز یہاں پڑائی اور گھر واپس نہیں گیا یوں نکلا یہاں آ چکا تھا پھر میں اور سیدھا سٹیشن جا کے شاہین نام کی ایک ریل گاڑی تھی وہ اس میں بیٹھ گیا وزیر آباد گیا اور وزیر آباد سے راویل پنڈی کی بس میں بیٹھ گیا وہ لوگ جو ہماری پڑوسن بابی صاحبہ تھی وہ راویل پنڈی میں ایک جگہ تھی وہاں وہ رہتے تھے ڈک چوک ایک جگہ ہے میں کیا میں نے ان کو کہا اور راستے سے میں نے اس جیسی کڑائی آٹھ دس خریدی اور اس کو اپنے ساتھ کر کے ان کے گھر لے گیا میں نے کہا وہ کڑائی میں فرق آئے ہیں اور میری والدہ بہت غمگینے پریشان ہیں تو ہماری بابی وہ زاروں خطار روئی اور اس نے کہا کہ وہ تو ہماری ماں کی در تھی ہزاروں کڑائی اس پر قربان جائے مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے تو ہر ہر لمحہ ہر روئے اس کے لئے دعائیں کرتی میں نے کہا معاملہ صاف ہونا چاہیے پہلے جو میں نے والدہ صاحبہ کو خواب میں دیکھا تو بہت پریشان کی میری والدہ کے انتقال کے وقت سر کے تمام بال کالے تھے میں نے خواب میں سفید دیکھی اور مجھے اللہ تعالی نے تعبیر کا غیر معمولی ملکہ دیا ہے اب کے جو میں نے خواب دیکھا واپسی پر ریل گاڑی میں تو والدہ کے ظلف بالکل سیاہ اور بار بار مجھے کہتی تھی کہ اللہ تعالی آپ کے علم میں برکت دے بہت آرام آیا صرف تبدیل ہو گیا تھا تبدیل بغیر اجازت کے اس کی خیر نہیں ہے بخاری شریف میں ہیں دو رہدیس والے جانتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہے میدعم اور وہ غزوِ ہنین میں حضرت کی خدمت کر رہا ہے فَعْتَاهُ سَحْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَى اچانک تیر آیا اور وہ لگ گئے اور مر گیا سب نے کہا ہنی اللہو ہنی اللہو مبارک و موت شہادت آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو اس نے غنیمت سے ایک چھوٹا سا کپڑا اٹھایا شملہ بغیر اجازت کے ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا اور وہ چھوٹا کپڑا آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جا رہا ہے طالب علمو ایک دوسرے کے جوٹے اٹھانا یا ایک دوسرے کے چیز بغیر اجازت کے اٹھانا ڈرو آخر اب سے آپ اگر بچیں گے نہیں گناہوں سے بے اختیاطی سے تو کون بچے گا ایک پیبلہ بندہ خدے نہ پخپو کے پیزار تنگ اور مغلو ذاڑا خدا نہ پکور کے مدام جانگ ننگے پاؤں چلو کوئی فرم نہیں پڑتا لیکن کسی کے چپل جوتے نہیں پینا جائے یہی مبارک پیر تمہارے پھولوں کی طرح اس کو ان کو داغا جائے گا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یہی سے بچنے کی کوشش کرو ön pedychوں کی طور پہلیں پڑتا آپ کو داغا ہے خ Langسام project ہماریں پھولائیں پھولانی سر نہیں��세요 کو داغ位